عمران خان صاحب اور گشرا بی بی کی عدد کیس میں سزا موطلی کی درخواست مسترد کر دی گئی یہ فیصلہ دیا جاج محمد افضل مجوکہ نے کیس اور یہ فیصلہ ان کو ذرا علیہ درہ کر کے دیکھنا پڑے گا کیس ایٹسیلف جو کیس ایک جس کو ہم بار بار یہ کہتے ہیں گھٹیا سا کیس بنایا گیا کس طرح اس طرح کی چیزوں کو اب سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ قصہ سات سال کی سزا دے دی گئی جبکہ قانون بلکل اس کا مختلف ہے وہ سزا دے دی گئی لیکن آپ کو یاد ہوگا انتیس مئی کو جج صاحب میں جب فیصلہ کرنا تھا تو اس وقت ایک رکس کریٹ کیا گیا اس کوٹ میں اور پھر یہ واپس بھیج دیا گیا ہائی کوٹ ایک دوبارہ بینچ فکس ہوا اس کے لیے جج صاحب فکس ہوئے ایڈیشنل سیشن جا جائیں اسلامباد کے لیکن یہ معاملہ یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر فیصلہ کیا گیا ہے جن صاحب نے بڑے واضح طور پر لکھا کہ چند نکات جس جو ٹیکنیکل گراؤنڈز پر جو آتے ہیں سامنے اس کی بنیاد پر کے میرٹس اس کیس کے ڈسکس نہیں کیا جا سکتے جب سزا موطلی کا کیس ہو کیا کوئی شخص اگر اس طرح کے بیلیبل فینس میں ان کو سزا ہوئی ہو تو وہ کیا بیل کا رائٹ ان کے پاس ہے انہوں نے بہت سی مثالیں دے کر کہا کہ ماضی میں اس طرح کی جو سزا موطلی کی درخواستیں ہیں وہ مسترد پہلے بھی کی گئی ہیں کیا سات سال کی سینٹنس چھوٹی ہے یا بڑی ہے اس کا بھی انہوں نے بہت سے کیسز کے ساتھ یہ فیصلے میں لکھا کہ کوئی پرویجن نہیں ہے ان کی لاؤ میں پشرا بی بی خاتون کے طور پر کیا ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے انہیں کہا یہ بھی ایسی کو پرویجن قانون میں نہیں ہے اور اس طرح کیس لاؤز کے ساتھ انہوں نے کر کر کے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر اس کو مسترد کیا مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی دوسرا جاج ہوتا تو شاید اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتا لیکن پاکستانی سیاست ہے جب میں نے دیکھا پچھلے دو دن میں حکومت کی جانب سے بیانات آئے رانہ صلی اللہ صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے انہوں نے کہا کہ مزید کیسز بنائے جائیں گے ہماری پروگرام میں انہوں نے یہ بات کہی تھی لیکن کیونکہ کوئی اور گرفتاری نہیں ڈالی گئی اس لئے لگ لیا رہا تھا کہ حکومت بڑی کمفٹبل ہے اس کو پتا ہے کہ یہ کیس کا فیصلہ یہی آئے گا فر وڈیوریزن اگر تو اس کیس کا فیصلہ کچھ اور آتا تو حکومت بڑی مشکل میں پڑ جاتی ہے اور پہلے گرفتاری ڈال دی جا چکی ہوتی کسی دوسرے کیس میں کسی نیپ کے کیس میں سنایا کہ اور بہت سے کیسز تیار پڑے ہیں جس میں گرفتاری کرنی ہے تو کوئی اور گرفتاری تو نہیں ہے ان کی پڑی ہوئی کسی کیس کیس نیا بھی بن سکتا ہے کوئی ادھر ادھر سے تلاش کیا جائے تو وہ نکل بھی سکتا ہے یہ کوشش تو ہونی چاہیے ہوگی کہ وہ جتنا زیادہ عرصہ مہمان رہیں اتنا بہتر ہے گرفتاری وہی ڈپارٹمنٹ کریں گے نا اور کون میننگ جائے گرفتاری کرنی ہے گرفتاری ڈلنی ڈلنی ہے نا گرفتاری موجود ہے ان کے پاس کیسز موجود ہوں گے تو گرفتاری تو ہوگی سو یہ سیاسی فیصلہ تو کر لیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا بار آنے کے امکانات کم ہی نظر آتے ہیں کیونکہ پاکستان میں یا پاکستان ہمارا ملک کسی آئین کسی قانون کے تحت تو چلتا نہیں طاقتور کا فیصلہ ہے اس سے پہلے بھی یہ بھی تاریخ پاکستان میں کوئی نئے نہیں ہے سال سال دو دو سال لوگ ایسے کیسز میں نیاب کیسز میں اندر ہے جن کیسز کا بعد میں ریفرنس تک دائر نہ ہوا سو پاکستان میں یہ معاملہ گنیا نہیں جب ایک طاقتور حلقے اور سرکار یہ فیصلہ کر لیں کہ کسی کو اندر رکھنا ہے تو اس کے لیے گراؤنڈز بنانا کو زیادہ مشکل نہیں ہوتا اور اس کیس میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے کیس میں کہ اگر کبھی لگا ان کو کہ ان کو بیل اس کیس میں مل جائے گی اگلے چودہ دن میں یہ بات کوٹ نے اپنے فیصلے میں آگ بھی لکھی کہ یہ آدھا کیس سنا جا چکا ہے عمران خان صاحب کی سائٹ کے آرگومنٹس ہو چکے ہیں بشراوی بی کے رہتے ہیں کیونکہ ان کی اپیل لگی ہوئی ہے تو اس وجہ سے بھی اس طرح کے کیسز میں زمانت تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے زمانت آسان ان کیسز میں ہوتی ہے جب یہ نظر آئے کہ اپیل کافی عرصے تک نہیں لگ سکتی تو عموماً اس وقت ریلیف ملتا ہے اس کیس میں چکے اپیل لگی ہوئی ہے اس لئے ریلیف نہیں ہے لیکن ریلیف قانونی ہو یا سیاسی دونوں صورتوں میں اس وقت ریلیف نظر نہیں آ رہا دوسری طرف تحریک انصاف پر بھی بہت سے جو پرانے لوگ ہیں وہ بڑی بیان بازی کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کمپرمائز ہے نہیں چاہتی عمران خان صاحب باہر آئے فواد چودی صاحب نے اس بارے میں کیا کہا پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے کاد اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کی ساری سیاست اس پر کھڑی ہے کہ کوئی بڑے قد والے لوگ شامل نہ ہو جائیں اور اس کی وجہ سے وہ بالکل ہی چوہے نہ بن جائیں افضل مروت کو تو عمران خان جانتے ہی نہیں تھے رعوف حسن صاحب جو ہیں بنیگالہ میں ان کا دفتر تھا تو خان صاحب کے گار سے نے اٹھا کے ان کو بنیگالہ سے باہر پھینکا شبلی فراس صاحب یہاں چھے مہینے اپنے گھر میں رہے ان کو کس نے پوچھا ہی نہیں وہ آئے ہیں سینٹ کی لیڈر بن گئے ہیں جو باقی لوگ ہیں پی ٹی آئی میں جو اس وقت لوگوں کو نام بھی نہیں بتا ان کے وہ کون ہیں یہ ہے فواد چودی صاحب عمران اسماعیل صاحب میں بھی تھوڑے پہلے ٹویٹ کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے ہی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نا اہل ہے ان کے کسی ایکشن سے یہ معلوم نہیں ہوتا لیڈران کو کافی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا ان کی جو طریقہ انصاف کے جو ووٹر سپورٹرز وہاں پر موجود تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں حضرت چاہتا ہوں کہ آپ انچی آواز میں سنیں بھی کہ لوگ کیا کہہ رہے تھے جب یہ کوٹ میں یہ معاملہ ہوا عوام کا علاوہ پھٹ گیا ہے یہ جو آپ نے ماب سے جملے سنیں یہ تحریک انصاف کے سپورٹرز تھے جو وہاں پر موجود تھے بڑے غصے میں نظر آئے سو کیا ہو رہا ہے تحریک انصاف کے اندر سنا ایک ستائیس کا گروہ ہے یا گروپ ہے تحریک انصاف کا اس میں بھی ایک پھوٹ پڑی ہے اس سے پہلے کہ میں جاہاں سیاسی معاملات پر جاؤں روحف حسن صاحب آج ساتھ موجود ہیں سیکرٹری انفرمیشن ہے پاکستان تحریکین حضر آئیے لیگل پوائنٹ دیکھنو روحف حسن صاحب پیف